ہیلو سلام علیکم ایفیوان عید مبارک ابھی اتنا کچھ میرے اندر اینجی اتنی بھڑی بھی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں ہوسٹ ہوں کہ میں گیسٹ ہوں کیونکہ میرے ساتھ ہے مومن ساکیب اور ابھی اتنی باتیں ہونے والی ہیں کہ اتنا اوبرلاپ ہوگا کہ مومن ہم کریں گے کیا ہم کچھ جو بھی کریں گے کمال کریں گے کچھ ایسا کریں گے کہ لوگ انجوئی کریں نہ کریں ہم انجوئی کریں بس اب ہم لوگ تھکے ہوئے اتنے لمبے رمضان کے دن تم نے اتنی پرموشنز کر کر کہ بزی تھے کافی زیادہ اب لوگ نے بولا کہ یہ بلکل افرلس ہوگا تو بھائی جو بات کرنے کے لئے کر لو میں سوال پوچھنا نہیں ہوں میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اکثر لوگ میری انرجی کی بات کرتے ہیں میں آپ کی انرجی کو پریشید کرنا چاہوں گا میں جب ایسے انترڈ ہوا ہوں ہم کے دفتر میں آپ کو دیکھتے ساتھ مجھے لگا ایک انرجی کی ہوایاں میری طرف آرہی ہیں تو مجھے تینچن ہوگی کہ مرے بھالنا خراب ہوگا but everything was okay تو thank you so much you know for being so positive and it's an honor being here with you and I'm super excited کہ آج یہ کیا بات ہوگی اور آج کونسا مار کا مار دینا مجھے یہ نہیں سبجھا رہی کہیسے تم ہمیں وائرل کرو گے اچھی چیز کیلی کرو گے بوری چیز کیلی کرو گے بس کرد ہوگے that's it that's your magic بوری نہیں اچھی چیز کیلی ہوتا ہوں کبھی بوری چیز کیلی ہوئے وائرل کیا I doubt ہوا ہوں لیکن یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اللہ نہ کرے کبھی کسی بوری چیز کیلی وائرل ہوں اور یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ نہیں ہوں گا لیکن ایسا کبھی کسی انسان کو نہیں کہنا چاہیے کہ فیوچر میں میں تو یہ نہیں کر سکتا کیونکہ the only thing constant in life is change اور انسان کب بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا آپ کو اپنا best friend آپ کو تین سال بعد مل رہا ہونا تو اس کو best friend نہ کہنا کیونکہ تین سال میں زندگی کے حالات و واقعات نے اس کو کیسے بدل دی آپ کو کیا پتہ آہ ڈیپ 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 بلکل بانی بھیج چکا ہے لیکن پھر بھی کیونکہ سب کے ساتھ کیا تھا تمہیں ساتھ بھی کرنا ہوگا میں کچھ سوال پوچھوں گی تم نے بس سیدھا سیدھا جواب دی رہا ہے پلیز سیدھا سیدھا بس آنسر لکھنا یہاں پہ ان کا نام لینا ہے اپنے کاسٹ اور اپنے خو میمبرز میں کسی ایک کا نام یا دو کا نام لینا ہے سب نے میرا ہی لیا ہوگا نام کے ہاں اس کو تو بنا لیں گے ہاں اس کو تو بنا لیں گے تو بچارہ ایزی ہے تو تم بھی اپنا نام لینا سب چلے گئے تو تم اپنا جو جس کے نام لینا سچت لینا یہ سوال جس کا کسی نے ابھی جواب نہیں دیا میں نے بھرپور اپنی جان لگا لی ہے کہ سیڈ پہ سب سے لیٹ عادتا یا مجبورا کون آتا ہے آئیے بورٹ پکڑ لو ہم آ کر جو سمائل کر رہے ہو نا جن کے بارے میں اس کا باقیوں سے جواب دیا تھا باقیوں نے دیا تھا دیا تھا باقیوں نے کیونکہ دیکھو کوئی ایک سچا پھر ایک جھوٹا ہوگا کیونکہ سیٹ پہ تو ایک ہی لیٹ آسکتا تو اگر میرا جواب باقیوں کوئی جواب سے ڈیفرنٹ ہوگا تو تم سچے ہو نا تمہیں کسی کا ڈر نہیں ہے نا تمہیں کیا ہے نہیں ڈر نہیں ہے لیکن میں میں چاہتا ہوں لوگ امپروو ہوئے لائف میں دیکھیں ہمارے ملک میں بھی نہ میں تھوڑی سا بات کرنا جاؤں گا ہمارے ملک میں نے جیل سے انسان نکل کے بڑا ڈاکو بان جاتا جیل کوئی کاؤنسلنگ سنٹر کی طرح ہونا چاہیی یہاں پہ لوگوں کی ری فارم ہو اسی لیے میں کسی کا نام لے کے اگر کوئی لیٹ آتا بھی تھا اول تو ہمارا سیٹ پہ لوگ ریلوٹیبلی ٹھیک ہی تھے اگر کوئی لیٹ آتا بھی تھا تو آئی تنگ ان کو پن پوائنٹ کر کے پھر ہم موقع نہیں دے سکیں گے کہ وہ آگے امپروو ہو تو میں جو نام لینا چاہوں گا اب ہمیں موقع تھوڑی دے نا ہم کو یہ رہیبیلیٹیشن سینٹر تھوڑی ہم نے تو بس اپنی بات کر کے چلے جاننا ہے مجھے کیا موقع دے نا میں ہے تو انٹرنیٹ ہے اور کیا لیٹ کون آتا تھا ہم نے ہمیشہ ہی اپنے آپ کو سیکریفائز کیا آپ سوچ رہے ہوں گے میں اپنا نام لوں گا لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اپنا نام کیوں لوب ہے جو میں نے کچھ کیا ہی دیا ہاں جو میں نے اپنا نام لوں لیکن آج فور لوجسٹیکل پرپزز لوجسٹیکل نائٹ میرز کی وجہ سے آج میں لیٹ آیا ہوں تو میں اپنا نام لوں گا شو پے آپ کے تو میں ہی لیٹ آیا نا کریکٹ تو پھر میں حالانکہ ٹائم سے بڑھ کے کوئی چیز ہے ہی نہیں اور میں اپنا دن کالندر کے مطابق چلاتا ہوں میری لائف چھے چھے مہینے ان ایڈوانس پلان ہوتی ہے میں لیٹ کبھی نہیں ہوتا آج لیٹ ہوا آئی ٹیک اونرشپ اور لائف لوکیشن بھی شیئر کر رہا تھا لائف لوکیشن بھی شیئر کر رہا تھا بڑا پندہ تمہارا مانا تم کچھ بھی بول سکتے تھے that's it that's good that's good چلو یہ بھی اس سوال کا جواب انہوں نے مینی دیا یہ آخری امید میری ٹوٹتے ہوئے آپ سب دیکھ سکتے ہیں اچھا دوسرا سوال اس کا جواب تو آسان ہونا چاہیئے سب سے زیادہ کھانے کے معاملے میں نخرے کون دکھاتا ہے ڈائیٹ وائز نہیں بس یہ اس میں تمہارٹر کیوں ہے اس پر تیل زیادہ ہے اس میں یہ ڈائیٹ کا تو سب کو ہوتا ہے مجھے پتا ہے سارے سلابیٹیز کو بہت وہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم صحیح کھانا کھائیں but tell me somebody who's very like about it ڈائیٹ کے معاملے میں نخرے کا word نہیں but as in just somebody who's a bit like somebody who likes to have his food right ڈائیٹ نخرے نہیں but he loves his food and he wants to eat good food which is a good thing which I think is a great thing yeah 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 no and these are not supposed to be these are great questions these are great questions just like you these are great questions oh thank you so much but but honestly I'm telling you کہ ان کا کوئی برا مقصد نہیں of course they're just cute questions that's it and کوئی ڈائیٹ کوئی ڈائیٹ کوئی ڈائیٹ کوئی ڈائیٹ ڈائیٹ not at all not at all اچھا یہ سوال کا جواب آپ دیکھتے کے آئے دیتے ہیں کہ سب سے زیادہ شیڈی کون ساؤن کرتے ہیں on call جو ہوتا ہے نا کہ جب 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 خرمہ کونوں میں جا رہا ہوتا ہے یار یہ بھی میں یہ تو تم ہو یہ بھی میں یہ تو میں مال لیتی ہوں یہ بھی میں یہ تو میں مال لیتی ہوں کیونکہ unanimously across the board یہ بھی میں یہ بھی میں یہ تمہارا نام ہے کیونکہ میری کام مال لینے ہوتی ہیں تو وہ پھر سیٹ کا محول ہی میں خراب کر سکتا کہ وہ میرے کام میں انوال ہو جائیں تو شیڈی ہی لیکن کچھ مطلب شیڈی ہو رہا ہوتا نہیں نہیں شیڈی ارے ایک چیز جب ایک پروسس میں ہوتی نا آج میرے بال بن رہے تھے تو میں ایک چیز نوٹس کر رہا تھا جب اس نے بال بنانا شروع کی تو بہت ہی ویرڈ لوک آ رہی تھی اس طرح کی پتہ نہیں جس طرح کرنٹ لگا ہے لیٹر پٹر اور میں نے کہا اگر میں اپنی آنکھیں بند کر کے پندرہ بند بعد کھولوں تو بڑی پرفیٹ لک ہوگی پروسس میں سا انسان کو شیڈی لگتا ہے جب آؤٹکم دنیا دیکھتی تب دنیا کہتی کمال کر دیا گلے بہت دا جواب تم نے کوئی ایک نام بھی نہیں لے رہا ہے تم کا سمتہ کیا ہے یہ تم مجھے لیکچر دے گو ڈیلیکشن دے دو گے سپیٹے دے گے ہاں ایلیکشن جیت کے جاؤ گے لیکن جواب می رو گے ٹھیک ہے چھلو کوئی بات نہیں ہے اچھے یہ بتاو بہت دیکھیں مقصد توانا کہ ہم فن کریں لوگ انجوئے کریں گے لوگ انجوئے کریں گے لوگ انجوئے کریں گے پیپل آر انجوئے کریں گے this I know I know even if you're watching right now I'm sure you have a smile I'm enjoying this that's it although honestly I thought I'd be tired but I'm actually more energized than I was before honestly like believe me he's got insane energy you are too kind I'm backstage being able to backstage off camera being able to you have great energy like I've met you whatever I've met you it's just like you know some people have very like positive what's up what's up what's up what's up what's up so right okay so tell me all the most romantic personality this is not that you can't get out of it but romantic personality you can't get out of it or who is your in your film Salim Sheik no no in person I'm calling you in person in person Salim you can't get out of it yeah romance thanks okay and who is the most gossip shocking I was asking gossip when people check my name gave me no strangely because often people think it's talkative it's gossipy I have zero interest in gossip I have zero interest in gossip zero I do not talk about people at all if you talk about acting you said how do I survive in this career I'm acting for many years actually if you notice my last tube light which I recorded for a half a year then Raksha Bismil it's also 3 years I took a break from acting I was involved because of the TV show but I took a long break from acting in show biz but again being a host is very different from being an actor why? because a host is you that's me this is not Mormon this is Moon you know this is a different person if people like Moon and people take and come selfies with me or people appreciate me after the movie they're not appreciating me they're just appreciating my talent with which I've portrayed a different kind of a guy but if as a host people like what I do then more things in my heart so it's different so you say you're your authentic self and it just works in show biz it's not like people's assumption that in show biz everybody everything is fake but you're saying that actually I'll tell you something interesting I came from non-show biz I didn't have friends and family in show biz and there was a big PR show biz dark world of the show biz industry show biz show biz show biz show biz people need to pull in some money and get a good PR agency on board show biz show biz show biz show biz that is true I've seen so many people in show biz the kind of people I've met shaziya they're so amazing so outsider he seems like hey show biz they're lovely people that is true people also we should walk on day aor go we should work on aor go oj chowdge haat mila karş together is industry in making this that's true a lot of people that they believe they continue you know I had heard a lot before I was coming in o Earth or to Shob Isuki what is this are like here like here where's they like we have like so here that's why that's who might be compliment so just I reward for it why not it makes you feel good تو مجھے یہ بتاؤ کہ ادھر دھگا باز دل ہے اس میں لاو ٹرائنگل ہے اور لائف میں بھی ہوتا ہے اکثر لوگوں کی تو تمہاری لائف میں کوئی ہے لاو ٹرائنگل یا ہوا تھا جس کے بعد میں تم گماہ پر آگے بچانا بتانا چاہو یہ بات ہے چار سال پہلے نتاشا کی پارٹی پر بہج ہوگی نہیں نہیں نہیںDieI'll tell you something interesting actually آہ اگر ویسے تو لف کی بہت سی فرمز ہیں you can love an object, you can love an idea, you can love your family, you can love your country etc etc but of course you talking about loving a person of the opposite gender yes yes wasn't yes میں بالکل نہیں آپ کو ابھی میں تمام نہیں د 향 باہت سورہ تو نو I actually I have planned my time this way کہ جب میں کام نہیں کر رہا ہوتا ہا ہے qui را کام رہا ہوتا ہے میں فیوں کے باب زنگ ہیں بہتو کی ہے بہتو کی ساییت قال یہ شہر کیrowsچ پیاروی پیرٹس کی يا تی新ہ اند smoothie وااا 巳 الاد لس بس نہ یہ مجھد ش carb اس طرح ہے یہ طرح ہے اس کے لئے انو دل امیے ہے یہ توً آپ کی یہ بھی بیسی معنی ہے نہیں نہیں! With my work اور اور جب رہا ہ وجہ دام شخص ! شخص اور ایک وقت گرای ایک در哈囉 تھے اس فرصہ تم عاش شخص ہے جس مت Crude ٹائمwoo وًا اگر آپ کو تک خورا کے دیا بھی تات Luxи واشنید اس رئی 김�ologue باستر focused ویسر SAY ray اس کے misl کو پانچittä میرے تو تم کہہ رہا ہے؟ تو تمہیں ٹائم کی کمی کی وجہ سے تمہیں محبت نہیں ہو پائیں؟ کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ میرے پاس بھی فکتا ہے ہاں کچھا، نیکس، نیکس، نیکس قوششن نا ہاں ٹھیک ہے اوکے اب یہ دگاباز دل کا کمیر اسزیلیوٹیلر اسزیلیوٹرم بائی دگاباز میں میں فیلت میں ایک سپرنچال کچھ ایک ایلیمت 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 ان کے اور ان کے بیچ میں ایک پیار محبت کا وہ ہے اور بیچ میں ہماری بھی انبولمنٹ ہے بٹ افکورس دیکھیں وائی ڈو آئی سی ایٹس ویری ایزی فور می تو سی ہم نے بڑے دل سے بنائی ہے بڑی سنسیارٹی سے بنائی ہے بڑا ٹائم لگایا ہے بٹ اس شود نوٹ بی ریزن کہ آپ لوگ جا کے مووی دیکھیں ہم نے اگر ایک کام سنسیارٹی سے کیا ہے تو ہم کیوں آپ ترلا ڈالیں بٹ بات یہ کہ ایٹس پہ اگر آپ اپنے ہارڈ ارنڈ منی سے یہ ٹکٹ لیں گے which means you're spending 1,000 روپیز اور جتنی بھی ٹکٹ پرائز ہے ہمارے اوپر تو جب آپ سنسیارٹی سے نکلیں تو آپ کو کہنا چاہیے یہاں رکھوس ورث it کیونکہ دیکھیں آپ نے اپنا زندگی کا سب سے امپورٹنٹ چیز دی کسی کو آپ کا ٹائم اس سے آپ نے پیسے کمائے جب آپ نے پیسے کمائے اب وہ پیسے آپ ہمیں دینے لگے تو آپ تو چاہیں گے کہ میرا ٹائم ویلیو ہو تو یہ مووی ایک پیکج جس کے اندر کومیڈی ہے ایکشن ہے رومانس ہے ہورر ہے اور ایٹس پرسنلی بلیف کہ آپ بور نہیں ہوں گے اور میں صرف یہ خوب کر سکتا ہوں this is the reason you should go and watch it not because ہم نے بڑے دل سے بنائی ہے دل سے تو لوگ ہر کام ہی دل سے کرتے ہیں جو موویز اچھی نہیں بھی انہوں نے بھی دل سے بنائی ہوتی ہیں تو ایک چیز چینج کر سکو فلم کے بارے میں تو وہ کیا ہوگی ایک چیز چینج کر سکو فوستر کے لاؤں ملٹپل لوکیشنز باہر کے ملک میں بھی شوٹ ہو باہر کو چھوڑو ہمارے ملک کے نوردرن ایریا میں کوئی ہم شوٹ سین کرتے کوئی ہنزا گلگت میں ہم اپنے ملک کی پیاری پیاری چیزیں شو کے سور کرتے باہر میں بہت اچھی لوکیشنز ہیں آپ موویز میں دیکھیں گی لہور میں کراچی میں آل اوور ہم نے مووی کا بات بتا تو نہیں سکتا سارا آدمی کلائیں لوکیشن بتا تو لوکیشن میں بادشاہی مسجد کے سینز ہیں اندرون لہور کے سینز ہیں کراچی کی کتنی ایونک مونیومنٹس ہیں تو amazing زبادست دیم وہ ٹرپ مل جائے گا ایک سوڑا لوکل سے ٹرپ but you wish کہ اندرون لکیشن یا ندرون ایراز میں ریٹھے گے کیکے ویرے ویرے ایک سوڑا تو اس فلم میں تم نے کیا ایسا سپیشل کر لیا کہ جائے کچھ سپیشل لگی کچھ نہیں میں بہتا ہوں اس فلم میں سب نے سپیشل کیا یہ فلم ایسی تھی کہ ست پر لگ رہا تھا کہ کچھ دوست مل کے ایک پیس آف آرٹ بنا رہے ہیں ممم it felt like a family reunion can i tell you yeah you can so i think سب نے سب کی محنت مل کیا اگر پوری تیم زیرو پہ آؤٹ ہو جائے ایک اکیلا بیچارہ پچاس کر بھی لے تو میچ جیت سکتے ہیں نہیں thank you thank you for speaking for being honest اسی طرح سب نے مل کے سپیشل کیا team work makes the dream work can you please clap for miss fayza خود ہی کر خود کرنے والے ہیں لیکن میں اس سے بھی ایک میسیج دینا چاہوں گا جو آپ نے لوگوں کو دی ہے کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہو آپ نے اپنے آپ کو سپورٹ ضرور کریں آپ نے اپنے لیے جو تعلیم جائی آپ نے اس بات کو proof کیا نہیں ضروری ہے خود بجاؤ گے تو دوسرے لوگ بھی تعلیم جائیں گے if you believe you're something تو باکی لوگ بھی کچھ سیدھو you are everything on that note is there anything you'd like to say to our fans yours especially کہ movie کے بارے میں یا اید کے لیے کوئی میسیج happy اید اید کی بہت بہت مبارک بات دینا چاہوں گا بہت سیدھی اللہ کرے آپ لوگوں کو ملے اپنی اید کو اید کو گھر والوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ گزارو اید پہ خوشیاں بانٹو اپنی ایدی سے دوسروں کو بھی کچھ دو جو شاید اتنے privileged نہیں ہے جتنے آپ ہو اور ہماری دغاباز دل بھی دیکھنے جاؤ کیونکہ میں امید کرتا ہوں آپ دغاباز دل بہت انجوائے کرو گے اور اید پہ ان لوگوں کو بھی یاد کرو جو آپ کی طرح اید نہیں منا پارے وہ ڈاکٹرز جو ہسپٹلز میں ہے امرجنسیز میں ہے ہمارے سولجرز جو بورڈر پہ ہیں یا فرانٹ لائن کی ورکرز امرجنسی والے وان من ٹو ٹو والے فائر والے جو جو لوگ اید نہیں منا پارے ان کے بارے میں بھی سوچو لیکن پھر بھی دغاباز دل دیکھنے ضرور جاؤ اور مزے کی لگے تو ہمیں فیڈبیک دو اگر مزے کی نہ لگے تو ڈسٹرکٹیف فیڈبیک نہ دینا کنسٹرکٹیف فیڈبیک دے دینا بچ جاتے جاتے یہ بتا دو یہ یہ والا سچ بتا دینا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہے کیونکہ دغابازی کی بات ہو لی کبھی دھوکہ دیا ہے کسی نے تم کو دھوکہ دیا ہے کاش کوئی انسان اتنا سچا ہو کہ جس میں دھوکہ دیا ہے وہ پبلکلی بول دے کہ میں نے دھوکہ دیا ہے تو پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلے کس نے دیا بھی ہوگا کوئی بھی کیمرین کے سامنے یہ نہیں کہے گا کہ ہاں میں نے دیا اور آج میں بڑا شرمندہ ہوں بٹ مجھے ہونسلی لگتا ہے کہ میں نے کسی کو دھوکہ آج تک نہیں دیا لیکن اگر کسی کو لگتا ہے میں نے دیا ہے تو تو وہ فون کرے یہ فائزہ کو کو انسٹاگرام پر میزیج کریں بتائیں میں انساب دلاؤں گی انساب دلائیں گی اور ہمسولا کریں گے بتائیں کہ ادھال لے آپ کا فون بھی اٹھاتا ہے تو بتائیں ہم اس کو پبلکلی شیم کریں گے that's it that's it but i'm wearing a bulletproof jacket میرا ادھال تو واپس کر رہتا ہے میں کر دیم اور یہ میک اپ میں نے کیا ہے اگر پسند آئے تو مجھے کونٹاک ضرور اور اگر میں بلکل پیارا نہیں لگ رہا تو میک اپ ڈیو دیں گے thank you so much بہت مزا ہے لگلا کو بہت خوش رکھے thank you بہت شکریہ ابھی کٹنا کرنا لیکن یہ شو ہم یہی کرائیں گے کہ کٹ ہو گے اور انڈ والا لگائیں گے کہیں thank you کریں you're amazing thank you اب کچھ کھانا چاہنا ہی کھلا دیں یا مرے پاس نہیں ہے لوگ بھی کمال ہیں i honestly appreciate these people یہ time نکال کے ہمیں دیکھتے ہیں i love them بتا نہیں کبھی کبھی سوچتے کیوں دیکھتے ہیں میں بھی سوچتا ہوں مجھو ہوتا ہے کہ کیا ہے دیکھ میں آرہا لیکن جو بھی ہے cute ہے موہ پہ تریف نہیں کرنی چاہیے اس نے میں نہیں کہہ رہا بھائی کٹ ہوا ہے اچھا اور ایک کٹ نہیں ہوا sorry افہم بہت اچھے لوگ ہیں honestly merci